گرمے کے موسم رات کے اوقات میں بھی شہر کا پارہ ہائی شہریوں نے گرمی سے بچنے کے لیے مختلف جوس کارنرز کا روک کر لیا ہے جوس کارنرز پر شہریوں کی لمبی قطاریں تفصیلہ جانتے ہیں مبین حیدر سے جی مبین بتائیے گا بیوکل ہم جانتے ہیں کہ لاہور کے اندر گزشتہ چند ہفتوں سے شدید گرمی کی لہر جاری ہے درجہ حرارت وہ پنتالیس کو بھی اکثر کراس کر جاتا ہے رات ہونے کے بعد درجہ حرارت میں کمی تو واقع ہوتی ہے لیکن تپش پھر بھی اتنی محسوس کی جا سکتی ہے کہ شہری جو ہیں وہ جوس کارنرز مختلف تھنڈ تھنڈی جگہوں کا روک کرتے ہیں جسے ان کی جو طبیعت اس کو تقویت مل سکے اس طرح جوس کارنرز پر موجود ہیں اور شہریوں کے بڑی تداد یہاں پر موجود ہے کہ میں ایک کمیرمن شہباز خانہ آپ کو دکھا سکے تو اس وقت بھی شہریوں کے بڑی تداد ہے جو کہ یہاں پر جوس کے لیے موجود ہے جو کہ یہاں پر جوس پی رہے ہیں بھی طبیعت کو جو فریش کر رہے ہیں اگر دیکھتے جائیں تو ہمیں اب اندازہ ہے کہ گرمی آفی شدیتی اسی پر بات کرنے کے لیے شہری موجود ہے ان سے جانتے ہیں صرف یہاں پر موجود ہیں جوس پی نہیں ہوئے کتنا افاقہ ہوتا ہے اس جوس سے اور کس حد تک گرمی سے اس سے نجات ملتی ہے ماشاءاللہ کچھ دنوں سے ہم نے پینا شروع کیا جتنی گرمی ہے نا جکین کریں کہ پی کے بڑا افیکٹ پڑتا ہے ایک اندر سے تازگی ہوتی ہے ایک تو یہ اس کی خاصیت ہے یہ املی آلو کھارے کا جو جوس بنا رہا ہے اس میں کوئی کیمیکلز نہیں ہے یہ ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہے لکھر آپ سوناک ان کے کہنا تھا کہ یہ نہیں کہ کافی تقویت ملتی اور صحت کے لیے بھی کافی مفید ہے اس کے علاوہ کچھ وائٹامنز ہیں جو زوری ایسسنشلز ہیں گوڈی کے جو کہ گرمی کے ورسے پسینے کے ورسے جس میں جس کی کمی باقی جاتی ہے وہ بھی آپ کے نمکیات بھی پورا ہو جاتی ہے یعنی کہ شہرین کو چاہیے کہ گرمی کا طور ڈھونڈنے کے لیے کم از کم اپنی صحت کو برقرار رکھے اور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے تھنڈے مشروبات کے استعمال بھی لازمی کریں جی